آپ کسی کی کوئی صفت بیان کرے کہ جی فلان ایسا ہے فلان تو احسان کرنے والا ہے یار فلان تو بڑا صابر ہے یار فلان تو بڑا اچھا ذکر کرنے والا ہے فلان تو توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ کرنے والا ہے آپ کس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کی نظر میں ہو جو آپ کی نظر میں ہی نہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں اس کا کبھی ذکر ہوا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا ذکر ہوتا ہی اس کا ہے جو ذکر کے قابل ہوتا ہے تو اللہ کریم اب دو باتیں اس میں بڑی پیاری ہیں اللہ ان کی جہاں صفت کا اظہار فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے جیسے محسینین، توابین، متطاہرین متقین، صادقین جتنے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں اچھا کئی متوکلین اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا جوحب المتوکلین متوکلین جوحب المحسینین جوحب المتقین اب دو باتیں ایک تو اللہ ان کی صفتیں بیان فرما رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے محبت کا اعلان فرما رہا ہے سبحان اللہ اللہ محبت کرتا ہے بے شک اے ہمیں کہنے والوں کہ تم شخصیت پرستی کرتے ہو تم کیا پیری فقیری کے نام لیتے ہو اور کیا صوفیہ اور اولیہ اولیہ کرتے ہو تم ہمیں محبت کے تانے دیتے ہو پہلے یہ تو دیکھو محبت ہم نے سیکھی کس سے یہ محبت آئی کہاں سے ہے میں باہر رہا جب بھی محبت کی بات کرتا مجھے وہ شیر یاد آجاتا ہے کہ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے تو اللہ کریم بار بار فرمائے اور میں محبت کرتا ہوں متقین سے میں محبت کرتا ہوں متوکلین سے میں محبت کرتا ہوں محسینین سے سبحان اللہ تو بھئی تم کون ہوتے ہو محبت نہ کرنے والے اور محبت کرنے والوں کو تانے دینے والوں تم کون ہو سب سے پہلے تو رب زلجلال ان سے محبت فرماتا ہے ہمیں تو محبتوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا پتہ ہی نہیں اور ہماری عقاد کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں تو اللہ کریم ان سے محبت کا بار ہا اعلان فرماتا ہے قرآن میں بار 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 اور ایک میں آیت مبارکہ کا ترجمہ ارز کر دوں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اب بڑی قابل ایک اور بات ہے اور اس میں سے بڑا پیارا نکتہ ہے بہت خوبصورت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ذرا ایک بات غور کریں ان کی معیت میں آ جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ اب غور یہ کریں جو ساتھ ہو گیا وہ تو اللہ سے ڈر گیا اس آیت کے تحت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہائے ہائے بڑا غور کرنا ہے بات میں بڑی تیاری بات ہے اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ پتہ یہ چلا جو ایمان والا ہے وہی اللہ سے ڈرے گا اور وہی ان کا ساتھ دے گا سبحان اللہ اب اس کو ہم لے چلتے ہیں پیچھے کی طرف اسی بات کو الٹا چل کے دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہوا جو ان کا ساتھ نہ دے وہ اللہ سے ڈرہ نہیں کونماس صادقین والا مرحلہ جس نے تہہ نہیں کیا وہ اتا کلہ سے نکل گیا وہ ڈرہ نہیں اور جو ڈرہ نہیں اس نے کی اللہ کی نافر مانی اور اللہ نے مخاطب کس کو کیا تھا ہر بندے کو نہیں کیا لفظ ہے یہاں پر اے ایمان والوں تم سے بات کر رہا ہوں پتہ یہ چلتا ہے جو ان کا ساتھ دے گا وہی اللہ سے ڈرہ ہے اور وہی ایمان والا ہے جو ان کا ساتھ جس نے نہ دیا وہ اللہ سے نہ ڈرہ اور اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے کیسی پیاری لطیف اور پکی ٹھکی بات ہے تو ان پیاروں کی شان ان کے اللہ سے محبوبیت اللہ کا ان سے پیار اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے